الہمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم مشکات المسابیح میں کتاب السوم کا مطالع کر رہے ہیں تنظیح السوم کا باب زیر بحث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی یا یدا طعام و شراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ دن بھر کھانا پینا چھوڑ کر بظاہر روزہ رکھے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہمارے لئے مقرر کی ہیں ان کا ایک ظاہر ہے اور ایک ان کا باطن یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ ایک ان کی حقیقت ظاہر کے لحاظ سے نماز یہی ہے کہ چند عامال ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں رکوع ہے سجود ہے تکبیر تحریمہ ہے قادہ ہے اسی طریقے سے حج کے کچھ مناسق ہیں لیکن ان سب کی حقیقت کیا ہے یہ ہر وقت سامنے رہنی چاہیے ہر عبادت کے موقع پر سامنے رہنی چاہیے قرآن مجید نے اسی وجہ سے عبادات کا حکم بیان کرتے وقت ان چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے بلکہ ان پر بہت زور دیا ہے روزے کے بارے میں پہلی بات ہی یہ کہی ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے جو صورت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے وہ تو قیامت تک کے لیے واجب الاطاعت ہے روزہ اسی صورت میں رکھا جائے گا نماز اسی صورت میں پڑی جائے گی یعنی روزے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے پر پابندی لگائی ہے بیویوں کے ساتھ تعلق پر پابندی لگائی ہے یہ روزے کا ظاہر ہے لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ اس کے مقصد کو حاصل کرنے کی صحیح کرے اور وہ مقصد یہ ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا اور قرآن مجید نے اس کو خود صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ میں اپنی خواہشات پر قابو پاؤں میں اپنے مفادات کو ترجی دینے سے گریز کروں اپنی عقل کے فیصلوں کو نافذ العمل مانوں میرے سامنے جو میرے اخلاقی وجود کے تقاضے ہیں ان کو کسی حال میں فراموش نہ کروں تو یہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کی اور ظاہرہ ان میں بڑی چیز ہے جس کی مثال دی ہے مثال دے کر واضح کیا ہے کہ آدمی سارا دن جھوٹ بولتا رہے لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے جھوٹی باتوں ہی کو اپنی زندگی کا کاروبار بنا لے کسی کے مال پر قبضہ کرنے کی سوچے کسی چیز کو بیچتے وقت ملاوٹ کرے کسی کو کم تول کر دے اگر کسی چیز پر کسی کو قائل کرنا چاہے تو اس میں اپنی طرف سے بات بڑھا دے بات ایک ہو اور اس کا بتنگڑ بنا ڈالے لوگوں کی عزت اور عبرو پر حملے کرے اگر غور کر کے دیکھئے تو ان سب چیزوں میں جو برائی کارفرما ہوتی ہے اور جوہر کی طرح اندر موجود ہوتی ہے وہ جھوٹ ہے یعنی ہاں مثل میں سچائی اور ست کو چھوڑ دیتے ہیں وہ گفتگو میں چھوڑ دیں دوسروں سے معاملہ کرنے میں چھوڑ دیں اسی طرح سے کاروبار سیاست معیشت کسی میدان میں چھوڑ دیں اس کے بعد جو کردار وجود میں آتا ہے وہ کردار ہے جو یہاں زیر بیس ہے تو فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے والے کو یہ بڑی نیکی کا کام ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کے لیے اپنی جبلتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے پر پابندی لگا دی لیکن یہ ظاہر ہے اس کے باطن پر توجہ رکھنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی ایسی کسی برائی کے قریب نہ جائے اور اپنی تربیت کرے کہ باقی سال میں بھی وہ ان برائیوں سے بچنے کی صحیح کرے گا جوٹ سے بچنے کی صحیح کرے گا بددیانتی سے بچنے کی صحیح کرے گا لوگوں کو فریب دینے سے بچنے کی صحیح کرے گا ان کے حقوق طلف کرنے سے بچنے کی صحیح کرے گا ہر وقت متنبع رہے گا کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے کسی کو کوئی آزار نہ پہنچے تو یہ روزے کی حقیقت ہے یہ عبادت ہم پر تقوی حاصل کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے اگر وہی نہ ہوا تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کیا پڑی تھی کہ اپنے بندوں کو خواہ بخواہ اس سے روک دے کہ نہ وہ کھائیں گے نہ پییں گے نہ بیویوں کے قریب جائیں گے اس سے ایک مقصود پیش نظر تھا اگر وہی بندوں نے حاصل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح کے روزے کی کوئی وقت نہیں ہے سیدہ عائشہ ام المومنین کی روایت ہے وہ کہتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسو کنار کر لیتے تھے یعنی یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے جس چیز سے روکا گیا ہے وہ کھانا پینا ہے اور بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے بوسو کنار پر کوئی پابندی نہیں ہے جس طرح سے ایک آدمی روزے کی حالت میں مود ہوتا ہے کلی کرتا ہے اور اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک بات ہے اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک چیز جائز ہوتی ہے یعنی اس میں دینی لحاظ سے شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہوتا تاہم اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس جائز چیز کے بھی اگر آدمی قریب جائے گا تو اس سے چند قدم کے فاصلے پر وہ چراغہ موجود ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں مو مار دیں رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک تمثیل بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مہارم بلکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے ایک بادشاہ کی چراغہ ہوتی ہے ادھر کوئی نہیں جا سکتا لیکن اگر قریب قریب جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا تو ممکن ہے کہ وہ ادھر بھی مو ماریں تو اس لیے ذرا دور رہنا چاہیے اسی کے لیے قرآن مجید نے کچھ تعبیر اختیار کی ہیں جیسے فرمایا ہے لا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یا جیسے فرمایا ہے لا تقرب مال الیتیم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی ایسا بھی کوئی طریقہ اختیار نہ کرو کہ جو وہاں پہنچا دینے والا ہو اسی کو ہمارے ہاں فقی اسطلاع میں صد ذریعہ کہا جاتا ہے یعنی ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا جو کسی غلطی تک کسی گناہ تک کسی نافرمانی تک لے جا سکتے ہوں تو انہوں نے تنبیہ فرمائی کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش نفس پر تمہارے مقابلے میں غیر معمولی قابو تھا یعنی ان کے ہاں اس کی خلاف بردی کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن اگر تم اس اجازت سے فائدہ اٹھاؤ تو اس چیز کو ملہوز رکھنا یعنی یہ پیش نظر رکھنا کہ کہیں اللہ تعالی کی وہ حد نہ توڑ دینا جس کے بعد روزہ ہی نہیں رہے گا یا تمہارے لیے پھر سزا لازم ہو جائے گی تو یہ گویا انہوں نے تنبیہ فرمائی اور ساتھ ہی یہ واضح کر دیا ظاہر ہے کہ یہ ام المومنین ہی واضح کر سکتی تھی کہ جہاں تک جائز ہونے کا تعلق ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ کر لیتے تھے اور روزہ کی حالت میں کر لیتے تھے وَأَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ يُدْرِكُ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانْ وَهُوَ جُنُبْ مِنْ غَيْرِ حُلْمْ فَيَكْتَسِلُوْ وَيَسُونَ سیدہی سے روایت ہے یعنی آئشہ رضی اللہ عنہ سے ام المومنین سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ فجر کا وقت رمضان میں آ جاتا تھا کبھی اور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے تھے یعنی بیوی سے ملاقات کی ہوتی تھی ایسا نہیں ہے کہ اپنے طور پر کوئی معاملہ ہو گیا ہوتا تھا بیوی سے ملاقات کے نتیجے میں جنبی ہوتے تھے جنابت کی حالت میں ہوتے تھے اور آپ روزہ شروع کر لیتے تھے یعنی فجر سے پہلے لازم نہیں ہے کہ گسل بھی کیا جائے ہمارے ہاں جتنی بھی عبادات ہیں میں اس سے پہلے ایک تفصیلی گفتوں میں یارز کر چکا ہوں کہ طہارت تو ان میں ضروری ہے یعنی آدمی کو پاکیزہ ہونا چاہیے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آداب سکھائے ہیں ان میں یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر آدمی بیویوں سے ملاقات کرے تو اپنے آزاب فوراں صاف کر لیں یہ طہارت کا حصول ہے جیسے ہم کبھی رفع حاجت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دھو کر یا کسی کپڑے سے یا کسی ٹیشو سے یا کسی ڈھیلے سے صفائی کر لیتے ہیں یعنی صفائی کے لیے جو ضروری ہدایات دی گئی ہیں وہ بہرحال ملہوظ رہنی چاہیے لیکن کچھ چیزوں کے لیے ایک طہارت مزید کا حکم ہے جیسے نماز کے لیے وضو کا جیسے اگر جنابت ہے تو نماز پڑھنے کے لیے غسل کا حکم ہے تو غسل اور وضو یہ مؤخر ہو سکتے ہیں لیکن طہارت مؤخر نہیں ہوتی تو فرمایا کہ روزے کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہو جاتا تھا کہ فجر ہو گئی ہے روزہ رکھ لیا آپ نے سیری کھا لی اور اس کے بعد نماز سے پہلے غسل کر لیا یعنی پھر اس کے بعد غسل کر لیتے تھے اور باقی سارا دن پھر روزے سے رہتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا یہ جو پچھنے لگوانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار کیا ظاہر ہے کہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ کچھ بیماریوں کے علاج کے لیے ایسا کراتے تھے تو فرمایا کہ حالت احرام میں بھی کرایا اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بھی کرایا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے چنانچہ ہمارے ہاں بھی جو لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ کیا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے اب آج کے زمانے میں یہ مسئلہ ہے کیا ویکسینیشن کرائی جا سکتی ہے اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں ہیں تو یہ سب بالکل جائز ہیں جس چیز پر پابندی لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بیویوں سے ملاقات نہیں ہوگی اور دوسرے یہ کہ مو پر کالا رہے گا یعنی کوئی کھانے پینے کی چیز ہمارے حلق میں نہیں جانی شاہیے یہی روزہ ہے یعنی یہ روزے کی صورت ہے روزے کا قانون ہے روزے کی حقیقت کیا ہے تقوی اللہ کے حدود کی پابندی اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا اپنے آپ کو تربیت کرنا اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ ہماری زندگی کے باقی ایام رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے حدود کی ریائت کرتے ہوئے ان کی حفاظت کرتے ہوئے گزریں وَنَبِي حُرَيْرَتْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے روزہ رکھا ہوا تھا بھول گیا اور بھول کے اس نے کچھ کھا لیا کچھ پی لیا یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی روزہ نہیں توڑا اپنے طور پر امدن کوئی اقدام نہیں کیا بھول گیا انسان کا معاملہ یہ ہے کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل فراموش کر دیتا ہے اس کے ذہن فکری میں یہ بات نہیں رہتی کہ وہ روزے سے ہے اس میں اس نے کھا لیا یا پی لیا تو فرمایا کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے یعنی جیسے ہی تنبع ہوا معلوم ہوا تو اب آدمی پریشان ہوگا کہ میں نے تو کھا پی لیا روزے میں تو ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے اس لیے کہ یہ اللہ نے اس کو کھلا دیا اور اللہ نے اس کو پلا دیا بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے گویا بتایا یہ ہے کہ اس کائنات کا پروردگار سراسر رحمت ہے بندوں کے لیے سراسر شفقت ہے اس نے اگر ایک پابندی لگائی ہے تو بس اسی اصول پر لگائی ہے کہ اس کے کسی حکم کی خلافوردی جانتے بوچتے نہیں ہونی چاہیے اگر کسی نے نسیان کی وجہ سے بھول چوک کر کوئی غلطی کر لی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ معاخضہ نہیں کریں گے اور اس کو روزہ بھی ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے روزے کو کچھ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ ہی نے روکا تھا کہ وہ روزے میں کھا پی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو کھلا پلا دیا اس لیے کہ نسیان ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کو کوئی قدرت نہیں تھی سیدنا آدم سے جو غلطی ہوئی اس میں بھی یہی الفاظ ہے نسیہ ولم نجد لہو عزمہ وہ اس وقت فراموش کر بیٹھے تھے اور وہ ارادے کی قوت نہیں تھی ان کے اندر جس کی بنیاد پر ان کا معاخضہ کیا جائے اسی طرح سے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا معاخضہ صرف ان چیزوں پر ہے جن میں جانتے بوشتے اس کی نافرمانی کی جائے تو اسی اصول کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں اطلاق کیا ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین